اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو دیئر سٹوڈنٹس آج ہم سائنس کلاس سکسٹ سائنس سے جماعت ششن سائنس سے بہت ہی اہم سبق نور سایہ اور خیال نور سایہ اور خیال کے تعلق سے مکمل طور پر محلومات حاصل کریں گے آپ ضرور اس ویڈیو کے ہر ایک پوائنٹ ہر ایک نکتے کو ضرور ضرور نوٹ کریں نور سایہ اور خیال اس سبق کا پہلا پوائنٹ اس طرح ہے کہ روشنی کو سورس سے زمین تک پہنچنے کے لیے آٹ منٹ سترہ سیکنڈ درکار ہوتے ہیں روشنی کو سورس سے زمین تک پہنچنے کے لیے آٹ منٹ سترہ سیکنڈ درکار ہوتے ہیں وہ شئے جو روشنی دیتی ہے روشنی کا ذریعہ کہلاتی ہے وہ شئے جو روشنی دیتی ہے روشنی کا ذریعہ کہلاتی ہے مثلاً سورج روشن بلب روشن کی گئی مومبتی وغیرہ یہ تمام روشنی کا ذریعہ ہے جو چیزیں اپنے اندر سے روشنی کو گزرنے نہیں دیتی یہ چیزیں سایہ بناتی ہیں یہ چیزیں غیر شفاف شئے کہلاتی ہیں جو چیزیں اپنی اندر سے روشنی کو گزرنے نہیں دیتی یہ چیزیں سایہ بناتی ہیں اور یہ چیزیں غیر شفاف کہلاتی ہیں چیشا اور ہوا روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں اس لیے ان کا سایا نہیں بنتا ہے ایسی اشیا شفاف اشیا کہلاتی ہیں پولیتین بیگ اور روغن کاغذ یعنی تیل لگا ہوا کاغذ وغیرہ اشیا روشنی کو جزوی طور پر یعنی کسی خدر گزرنے دیتے ہیں اپنی اندر سے روشنی کو گزرنے دیتے ہیں یہ اشیا ان اشیا کو نیم شفاف ٹرانسفلوسینٹ اشیا کہا جاتا ہے سرکھ سبز اور نیلا یعنی لال ہرا اور نیلا تینوں روشنی کے اپتدائی رنگ ہیں ان رنگوں کو ملانے سے پشمل سفید دیگر رنگ بنتے ہیں سرکھ سبز اور نیلا یعنی آر بی جی تینوں روشنی کے اپتدائی رنگ ہیں ان رنگوں کو ملانے سے دیگر رنگ بنتے ہیں جب سورج کی روشنی میں پانی کا خطرہ محل ہوتا ہے تو خوص خضا بڑی ہے جب برخی بلپ کو روشن کرتے ہیں تو صرف دس فیصد برخی روح یعنی کرنٹ نور محیہ کرتی ہیں یعنی روشن ہوتی ہیں جب برخی بلپ کو روشن کرتے ہیں تو صرف دس فیصد برخی روح نور محیہ کرتی ہیں جبکہ نووت فیصد بطور حرارت ضائع ہو جاتی ہیں نور کی رفتار سے مراد نور کتنی رفتار سے حرکت کرتی ہیں نور یعنی روشنی یہ تقریباً تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہیں کوئی بھی شے نور کی رفتار سے زیادہ رفتار سے حرکت نہیں کرتی نور کی رفتار سے مراد نور کتنی رفتار سے حرکت کرتی ہے یہ تقریباً تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے کوئی بھی شے نور کی رفتار سے زیادہ رفتار سے حرکت نہیں کرتی یہاں پر نور سے مرادہ کے روشنی سائے کا کوئی رنگ نہیں ہوتا چاہے شے کا کوئی بھی رنگ ہو سائے کا کوئی رنگ نہیں ہوتا چاہے شے کا کوئی بھی رنگ ہو سائزدانوں نے نور کی خصوصیات اور اس کا برتاؤں کے مطالق تبیات کی ایک شاخ آپٹکس میں متعلق کیا سائزدانوں نے نور کی خصوصیات اور اس کے برتاؤں کے مطالق تبیات کی ایک نئی شاخ آپٹکس میں متعلق کیا نور زمین سے چاند تک پہنچنے کے لیے یعنی روشنی کا زمین سے چاند تک پہنچنے کے لیے درکار وقت 1.255 سیکنڈ ہوتا ہے پن ہول کیامرے کی مدد سے روشنی کی خطے مستقیم میں سفر کی فطرت کو سمجھا جا سکتا ہے پن ہول کیامرے کی مدد سے روشنی کی خطے مستقیم میں سفر کی فطرت کو سمجھا جا سکتا ہے سورج کی روشنی سمندر میں اسی میٹر گہرائی یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سو باسٹ فٹ تک پہنچ سکتی ہیں سورج کی روشنی سمندر میں اسی میٹر گہرائی یعنی دو سو باسٹ فٹ تک پہنچ سکتی ہیں سورج سے آنے والی سفید روشنی خوز خزا کے تمام رنگوں کا آمیزہ ہوتی ہے سورج سے آنے والی سفید روشنی خوز خزا کے تمام رنگوں کا آمیزہ ہوتی ہے سایہ اور خیال میں فرق پایا جاتا ہے سایہ اور خیال میں فرق پایا جاتا ہے وہ فرق کس طرح سے ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے سایہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا جبکہ خیال میں رنگ پایا جاتا ہے اور وہ رنگ شیع کے رنگوں کے بلکل مماثل ہوتا ہے یعنی خیال کا رنگ شیع کے رنگوں کے بلکل مماثل ہوتا ہے لیکن سایہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا سایہ میں صرف بیرونی خیال کا خاکہ دکھائی دیتا ہے یعنی آوٹر بانڈری ہی دکھائی دیتی ہے سایہ میں لیکن خیال میں پوری شیع ہو بہو فوٹوگراف کی طرح دکھائی دیتی ہے جب روشنی کسی شیع پر پڑتی ہے تو وہ واپس لوڑتی ہے اس کو انکاس ریفلیکشن کہتے ہیں جب روشنی کسی شیع پر پڑتی ہے تو وہ واپس لوڑتی ہے اس کو انکاس ریفلیکشن کہتے ہیں لیزر بھی ایک قسم کی روشنی ہے لیزر کو رسولیوں کو تباہ کرنے اور دیگر مخاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی شیع کو دیکھنے کے لیے روشنی ضروری ہے کسی شیع کو دیکھنے کے لیے روشنی ضروری ہے جب روشنی کے راستے میں غیر شفاف اشیع رکاوٹ پیدا کرتی ہے تو سایہ بنتا ہے غیر شفاف اشیع کا سایہ حاصل کرنے کے لیے کسی شیع اور روشنی کے علاوہ پردے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے شیع روشنی اور پردے کی ضرورت ہوتی ہے سایہ کو دیکھ کر شیع کے رم کو نہیں بتایا جا سکتا سورج گھڑیاں وقت بتانے کے لیے سایہوں کا استعمال کرتی ہیں نور مختلف واسطوں جیسے شیشہ پانی اور ہوا میں آہستہ سے گزرتی ہے نور یعنی روشنی مختلف واسطوں جیسے شیشہ پانی اور ہوا میں سے آہستہ گزرتی ہے یہ سٹوئنٹس یہاں پر آپ کی جانچ کی لیے چند سوالات پیش کے جائیں گے آپ ضرور ان سوالات کے جوابات دیں اور ہمیں کامنٹ کر کر بتائیں کہ آپ نے کتنے نشانات حاصل کیے ہیں سورج کی روشنی سمندر میں اتنے فٹ تک پہنچ سکتی ہے سورج کی روشنی سمندر میں اتنے فٹ تک پہنچ سکتی ہے اپشن ایک دو سو باسٹ فٹ اپشن دو دو سو ستر فٹ اپشن تین تین سو فٹ اپشن چار تین سو باسٹ فٹ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سورج کی روشنی سمندر میں اتنے فٹ تک پہنچ سکتی ہے دو سو باسٹ خرمئے دو سو ستر دنے 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 دنوں دنے دنے مقرد تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن ایک دو سو باسٹ پٹ اپشن ایک دو سو باسٹ فٹ تک سورج کی روشنی سمندر میں پہنچ سکتی ہے دوسرا سوال تیبیات کی آپٹکس شاخ میں اس کا متعالہ کیا جاتا ہے اپشن ایک خیال کا اپشن دو انہیکاس کا اپشن تین انہتاف کا اپشن چار نور کا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سیال کا انہیکاس کا انہتاف کا یا نور کا تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن چار سیبیات کی آپٹک سے شاخ میں نور کا متعلق کیا جاتا ہے نمبر تین اس طرح ہے کہ جب ہم بل بل روشن کرتے ہیں تو اتنے فیصد برخی رو بطور حرارت زائے ہو جاتی ہے اپشن ایک دس فیصد اپشن دو نووت فیصد یا اپشن تین تیس فیصد یا اپشن چار چالیس فیصد اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جب ہم بل بل روشن کرتے ہیں تو اتنے فیصد برخی رو بطور حرارت زائے ہو جاتی ہے 10, 90, 30 یا 40 اس کا صحیح جواب ہے اپشن دو 90 فیصد بطور حرارت زائے ہو جاتی ہے نور زمین سے چاند تک پہنچنے کے لئے درکار وقت یعنی نور یعنی روشنی کا زمین سے چاند تک پہنچنے کے لئے درکار وقت اپشن 1.255 منٹ دوسرا اپشن ہے 1.255 سکے اپشن 3 1.255 گھنٹے اپشن 4 1.255 دن اور آپ کا وقت تو شروع ہوتا ہے اپ 1.255 منٹ 1.255 سکنڈ 1.255 گھنٹے یا 1.255 دن تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن 2 1.255 سکنڈ درکار ہوتا ہے نور زمین سے چاند تک پہنچنے کے لئے آج کی کلاس کا یہ سائے کا رنگ ہوتا ہے یعنی سائے کا کونسا رنگ ہوتا ہے کالا رنگ ہوتا ہے سائے کا اپشن 2 سائے کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہماری حرمت افضائی ہو السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بھائی 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 ب